انتا ما تفہم ولا کیف انتا ما تفہم ولا کیف انتا ما تفہم ولا کیف اب یہ بڑے ہی غصے کے ساتھ اپنے شوہر کو آکے کہہ رہی ہے کہ تم کس طرح سے سمجھو گے کیسے سمجھو گے ما تفہم تمہیں سمجھ میں نہیں آتی انتا یعنی کہ تم ما تفہم نہیں سمجھتے ولا کیف یعنی کہ اور کیسے سمجھو گے ٹھیک ہے کم مرہ گل لکت ترازع فی البیت گوم گدام یاللہ کم مرہ گل لکت ترازع فی البیت گوم گدام یاللہ کم مرہ گل لکت تترجع فی البیت گوم گدام یاللہ ہم ایک ایک کر کے اس کے میننگ بتاؤں گا اگر آپ کے پاس کوئی پینسل ہے تو اس کو لکھ لیں تاکہ نیکس ٹائم آپ کو بھولے نہیں کم مرہ یعنی کہ کتنی دفعہ گل لکت تم سے کھاہا ہے تترجع یعنی کہ واپس آجاؤ فی البیت گھر میں گم یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ گدام یاللہ یعنی کہ آگے لگو سامنے چلو ٹھیک ہے اب اس کا ہم ترجمہ کریں گے سب سے پہلے میں ارابک میں بولوں گا آپ زیادہ کوشش کیا کریں کہ ارابک میں کس طرح یہ پرننسیشن کی جاتی ہے اس کے بعد ترجمہ کے پیچھے لگا کریں ٹھیک ہے اہم چیز ہے آپ کو ارابک بولنا اور اس کو سیکھنا اور سیکھ کر اس کی لفظوں کی ادائیگی کرنا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کو بولنا آگئی ہے تو اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کم مرہ گلک تترجع فی البیت گم گدام یاللہ یعنی کہ کتنی مرتبہ تم سے میں نے کہا ہے واپس گھر آجاؤ گم گدام یاللہ یعنی کہ چلو کھڑے ہو جاؤ اور آگے لگو سامنے چلو امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آگے ہوگی اگر ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں اور کم مر باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ جملہ آپ کو کس طرح سے لگا یہ وائف جو ہے بلکل ہی آج غصے میں ہے جو لوگ پردیس میں رہ رہے ہیں اور بیویوں کے بغیر رہ رہے ہیں وہ تو سمجھ لے کہ بلکل سیف زون میں ہیں اور جو بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان آفتوں کا سامنا انہیں روز کرنا پڑتا ہوگا خیر ہم آگے پڑتے ہیں اور اس کو ترجمہ کرتے ہیں اب یہ دوبارہ غصے میں آ کر کہہ رہی ہے میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ یعنی کہ گدامی میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ دیکھیں دوستو بڑا ہی لیندھی جملہ ہے اس کو میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سکھاؤں گا اگر ویڈیو پسند آ رہی تو اس کو لائک کیجئے گا آنا اشدم منی اب اس کا مطلب ہے یعنی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے ہم کہتے ہیں نا اکثر اب عربی میں اشدم بھی یعنی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے آنا اشدم منی یعنی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے واحد فیہم یکون مریض یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مطلب کے ڈیفالٹر ہے کہ کوئی مریض ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں میں سے کسی کو کرونا ہو یہ ویڈیو تب بنائے گئے تھی جب عرب میں کرونا تھا یہ ویڈیو کلپس تب کے بنائے گئے ہیں تو یہ بڑے ہی گھبرائی ہوئی ہے اور ان سب سے کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کرونا ہو اور کوئی ڈیفالٹر ہو جائے تو امید کرتا ہوں اس جملے کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب یہ اس کو صفائیاں پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یعنی کہ نہیں نہیں تم چیک کرو دیکھو بیکشف یعنی کہ چیک کرنے کو کہتے ہیں اور شوفی مطلب دیکھو اچھا اگر یہاں پر کوئی میل ہوتا تو اس کو یہ کہتا ہے کہ شوف لیکن یہاں پر یہ فی میل ہے اس لئے کہہ رہا ہے شوفی اس بات کا بھی آپ خاصا خیال لکھا کریں کہ اگر آپ کسی فی میل سے مخاطب ہیں تو آپ اس کو کہیں گے شوفی اور اگر میل ہے تو آپ اس کو کہیں گے شوف معانہ معاکم اچھا آگے اس کو کہہ رہا ہے کہ معانہ معاکم معاکم بولتے ہیں سینٹائزر کو جنہی کہ جرہ سیم کش وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سینٹائزر ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے معاکمین کلو شئی یعنی کہ سب کے پاس سینٹائزر ہے یعنی کہ ہم لوگ سب سیف ہیں اس کا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹر نہیں ہیں اور ہم نے اپنی سیفٹی کا خاصا خیال رکھا ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو سمجھ آگے ہوگی چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں سکھلگک انتفی احد کلمک اوف 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 بھائی جب گھر کی میڈم ناراض ہو تو اس کے آگے کس کے بھی دال نہیں گلتی اب وہ بڑے ہی غصے میں کہہ رہی ہے سکھلگک یعنی کہ تم اپنا گلہ بند کرو حلق جو ہے حلق گلے کو ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا سکھ کا مطلب یعنی کہ بند کرو تم اپنا گلہ بند کرو انتفی احد کلمک یعنی کہ تم سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے تم سے کسی نے بات کی ہے یہ جملہ اکثر جو ہے عرب لوگ میں بولتے ہیں جب وہ غصے میں آتے ہیں جیسے دو لوگ بات کر رہے ہیں اور اس میں تیسرا مطلب کہ جب بات کرتا ہے تو یہ ڈائی لوگ تب بولا جاتا ہے انتفی احد کلمک یعنی کہ تم سے کسی نے بات کی ہے تو دوستو اگر اس جملے کی سمجھ آگیا ہے تو مجھے کمیٹ باس نے بتائیں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو ہے اون لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی لوکل ارابک زبان سیکھنا چاہتا ہے مکمل ایک کورس ہے اور بڑی ہی زبردست ٹیکنیک کے ساتھ آپ لوگوں کو انشاءاللہ میں ارابک سیکھاؤں گا اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ارابک زبان سیکھنا چاہتا ہے تو مجھے کمیٹ باس میں ضرور بتائیں تاکہ میں آپ کو نومینیٹ کروں مزید معلومات بہت ہی جلد اپ ڈیٹ کر دی جائیں گی چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب اس نے بڑے ہی غصے میں اس کو کہا ہے یلہ یعنی کہ چلو گم گدامی یعنی کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ آگے کھڑے ہو جاؤ تو اب وہ آمیر جو ہے وہ بیگی بلی بن کے کہتا ہے سامنے اپ شیری یعنی کہ میں طابدار سن لیا ہے اپ شری یعنی کہ حاضر تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ خصے میں کہتا ہے یا اللہ ایسے یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے عرب کا بڑا ہی سخت ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کس نے یہ فیس کیا ہے اگر کسی نے بھی یہ سختی فیس کیا ہے تو مجھے کمیٹ باس میں بتائیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تو دوستو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی مجھے کمیٹ باس میں ضرور بتائیے گا کے ساتھ بنائی گئی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لوگ عرب نہیں جانتے وہ بھی عرب جاننا شروع ہو جائیں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ٹرک کے ساتھ میں آپ کو سکھا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل پروفارمنس دیکھائی گئی ہے اور الفاظ کی جو ادائیگی ہے پروپ پر جو لوکل ایکسنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ ادا کیے گئے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اوکے ٹیک کیئر